ان دور میں ایک کارکرم کے دوران ان کو وہاں انوائٹ کیا گیا تھا اس کارکرم کے دوران وہ کہتی ہیں کہ اب دیش میں ایسا ماحول بن گیا ہے کہ سرکار کی آلوچنا کرنے والوں کو دیش دروہی مان لیا جاتا ہے چھوٹا شب نہیں ہے دیش دروہی شبانہ کا یہ بیان اس وقت آیا جب وپخش کو سرکار کے خلاف کوئی مددہ نہیں مل رہا کیا واقعی ایسا ہے کہ سرکار کی برائی کی اجازت اس دیش میں نہیں ہے ہم سرکار کی برائی نہیں کر سکتے ہیں ان کے منتریوں کو گھرے میں کھڑا نہیں کر سکتے ہیں مودی سرکار سے سوال نہیں کر سکتے ہیں کیا ایسا ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر شبانہ آزمی امرتی سیند اور ان کے جیسے سیکڑوں لوگ کیسے سرکار کی آلوچنا کر رہے ہیں کھلے طور پر کیسے کر پا رہے ہیں سب سے خاص بات یہ ہے کہ شبانہ آزمی کے اس بیان پر بی جے پی نیتاؤں سے بھی زیادہ ابنیتری پائل روتگی ناراض ہے وہ شبانہ آزمی پر کئی طرح کے سوال اٹھا رہی ہیں پائل کے بیان پر اس کے بعد ابنیتہ ایجاز خان آ جاتے خلن خلن ہندو مسلمان کی سیاست کرنے پر لگ جاتے ہیں آخر بولی ووڈ میں ہندو مسلمان کیوں ہو رہا ہے اس دیش میں ہندو مسلمان کیوں ہو رہا ہے آپ سیدھا سوال میں چرچہ اسی مددے پر اور بتا دو ایجاز خان خود ہمارے ساتھ اس مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے جڑیں گے میں چاہتی ہوں پہلے اس رپورٹ کو بہت قائدے سے آپ سمجھ لیں اور اس کے بعد میں بحث کی شروعات کروں گے مودی سرکار کے خلاف شوانہ آزمی کا نیا مورچہ شوانہ نے کہا سرکار کی آلوچنا بنا دیتی ہے دیش دروہی پی جے پی نے شبانہ پر کانگریس سے ملی بھگت کا آروپ لگایا پی جے پی پر شبانہ کے آروپ پر بھڑکیں پائل روحتگی پائل روحتگی کے جواب پر بولیوڈ میں ہندو مسلمان اب میں آپ کے سامنے وہ سیرا سوال یعنی وہ پانچ سوال رکھنا چاہتی ہوں جن پر میں آج کی بحث کروں گی سوال یہ کہ کیا واقعی دیش میں سرکار کی آلوچنا نہیں کر سکتے ہیں آپ جواب دیجئے بولنے کی آزادی نہیں ہے اگر تو شبانہ کیسے سرکار کا ویروت کر رہی ہے جیل میں ٹوس دیا جانا چاہیے تھا کوئی اور دھارہ لگا کر کسی طرح کا پریشر بنا کر ایسا کیسے ہے کہ شبانہ کھلے طور پر ویروت کر پا رہی ہے سرکار کی آلوچنا کو لے کر شبانہ آزمی کا ڈبل سٹانڈرڈ نہیں ہے کیا شبانہ نے ایمرجنسی سکھ دنگوں کے بعد آج اپنا آوارڈ کیوں نہیں لوٹا ہے ناشنل آوارڈ ملا تھا پچھتر میں ملا تھا آگے بتاؤں گی جب بحث بڑھے گی شبانہ کی بیان پر بولی ووڈ میں ہندو مسلمان کیوں ہو گیا ہے آج اس بحث میں جو لوگ ہمارے ساتھ شرکت کر رہے ہیں میں ان سے بھی آپ کا تارف کروانا چاہتی ہوں سب سے پہلے گورف بھاٹیا جو کہ بی جے پی کے راشتری پروکتہ ہے سپریم کورٹ میں وقالت کرتے ہیں گورف بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے عدویتہ کالا بھی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں لیکھی کا ہے عرصے بعد ہمارے ساتھ یہاں ڈیبیٹ میں جڑی ہیں عدویتہ آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ اجاز خان ابنیتہ ہے میں انتظار کر رہی ہوں کہ وہ جلدی ہمارے ساتھ اس ڈیبیٹ میں جڑیں کیونکہ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ پہلے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈیبیٹ کیسے جاتی ہے اور اس کے بعد اجاز ویلکم آئیے سیدھا سوال میں میرے سوالوں کا جواب دیجئے میں انتظار کر رہی ہوں آپ کے آنے کا اس ڈیبیٹ میں ناصر عبداللہ صاحب ابنیتہ ہے ہمارے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں ہے ناصر صاحب میں آپ کا تہے دل سے سواگت کرتی ہوں پہلی بار آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کا موقع مل رہا ہے اور فہیم بیک صاحب مسلم ایکسپرٹ ہے ہمارے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں اکثر آپ ڈیبیٹ کرتے ہوں میں ان کو دیکھتے ہوں گے اب بیٹ میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ شروع کرنا چاہتی ہوں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ بار بار وکٹم ہود کیوں کس نے شبانہ آزمی کو جا کر یہ کہا کہ خبردار موڈی سرکار کے بارے میں کچھ بولا تو آپ کو پاکستان کا ویزا کروا دیا جائے گا ٹکٹ ہم کاٹ کر دی رہیں گے کون ہے ایسا شبانہ کو یہ کون لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس دیش میں کچھ نہیں کہہ سکتے اور موڈی کے خلاف تو کوئی بیان نہیں دے سکتے اگر ایسا ہے تو شبانہ آزمی ان دور میں جا کر بی جے پی شاسط راج میں جا کر کیسے یہ باتیں بول پا رہی ہیں کانگریس شاہد معاف کیجے گا کانگریس شاسط ادویت میرا سوال آپ سے ہے جی سوری روبیکہ ٹھیک سے آڈیو چیک تھوڑا کوئی بات نہیں میں سوال دوبارہ آپ کے لئے دورہ دیتی اور اجاز خان ہمارے ساتھ جڑ گئے مجھے دکھائی دے رہے ہیں تھانکیو اجاز سیدھا سوال میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے لیکن میں شروعات چونکہ ادویت یہاں پر ہیں ان سے کرنا چاہتی ہوں ادویت شبانہ آزمی کو یہ غلط فہمی کیسے ہو گئی ہے کہ ہندوستان میں رہ کر آپ اس سرکار کی آلوچنا نہیں کر سکتے ہیں اب تک تو بہت سارے چینل اخبار ماغزین سب کے سب بند ہو جانے چاہیے تھے امرتی سین سے لے کر باقی تمام لوگ اوارڈ واپسی کرنے والے وہ سارے کے سارے پرسنیلٹیز اب تک جیل میں ہونی چاہیے تھیں بلکل اور یہ ان سے آرہا ہے جو امرجنسی دور سے نکلی ہیں جنہوں نے وہ سمیہ دیکھا ہوا ہے ورشت ابھی یہتری ہیں انہوں نے وہ سمیہ دیکھا ہوا ہے ان فیکٹ ان کو اس سمیہ میں پرسکار بھی ملا ہے جو آپ نے بتایا ہم سب کو اور وہ پرسکار انہیں لوٹایا نہیں پر امرجنسی کے دور میں جب لوگوں کو جیل میں بھرا جا رہا تھا جب اگبار بلینک پیج چھاپ رہے تھے تو وہ دور سے بھی یہ نکلی ہیں اور اس سمیہ انہوں نے کچھ نہیں کہا ان فیکٹ انہوں نے وہی سرکار جو ایسے کانون لاغو کر رہی تھی ان سے اوارڈ اور سویکار بھی کیا اور روبیکہ اگر آپ ابھی وقتی کی آزادی کی بات کر رہی ہے یا جنرلسٹک فریڈم کی بھی بات کر رہی ہے تو آپ نے ابھی کچھ ہی سمیہ پہلے بہت ہی بڑیا انٹرویو پردھان منتری کے ساتھ کیا جس میں آپ نے کٹھن سوال گریکٹلی پوچھے اب اس سے اس کا جواب تو آپ بھی دے سکتی ہے پوری پوری طرح سے کہ ابھی وقتی کی آزادی ہے میڈیا کی آزادی ہے اس دور میں کی نہیں ہے تو یہ جو ان کا یہ جو سے چل رہا ہے ان لوگوں نے بہت پروسکار جیتے ہیں پچھلی سرکار سے تو اس کی وجہ سے مجھے کبھی لگتا ہے کہ یہ جان بوچ کے یہ کیمپین چلا جاتا ہے کیونکہ آج کل برم میں اکبار بڑے ہیں نیو سائٹ ستے ساتھ بڑھ گئے 2014 کے بعد اکثر بڑے اور تیکھے سوال پوچھے جاتے ہیں اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ سرکار کا باشن گورب بھاٹیا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا گورب خود اس بات کے گواہ ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر تو تو میں میں ہوئی تھی گورب وہ کتنا وائرل کلپ ہوئی تھی آپ اس وقت بی جے پی میں ہی تھے آج بھی بی جے پی میں ہی ہے اگر بی جے پی ڈرا کر رکھ رہی تھی اگر بی جے پی نے مسلمانوں کو ڈرایا پترکاروں کو ڈرایا تو پھر دوبارہ چن کر کیسے آگی اجاز خان میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں میں نے آپ کا وہ چار منٹ پیتیس سیکنڈ کا پورا ویڈیو دیکھا شروعات کے ڈیڑھ منٹ مجھے پھر بھی ٹھیک ٹاک لگا اس کے بعد ارسہ ہشنطہ تو اجاز آپ پھیلا رہے ہیں آپ دھمکا رہے ہیں پائل روتگی جو بات کہہ رہی ہیں میں اس کو انڈورز تک نہیں کرنا چاہتی میں فائل روتگی کی بات تک نہیں کرنا چاہتی ہوں میں نے کس کو دھمکایا اور میں نے کیا غلط بات کی آپ مجھے بتائیے نہیں کیا مطلب ہے کہ ہم بڑے کا گوشت کھاتے ہیں نلی نہاری کھاتے ہیں گرمی آتی ہے یہ کیا بتانا چاہتے ہیں آپ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے عورتوں کو گرمی وہ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کے اتنے بچے کیوں ہو رہے مسلمان اتنے بچے کیسے پیدا کر رہے مسلمان یہ کیا کر رہے مسلمان وہ کیا گائنکولوجسٹ وہ کیا اجاز گائنکولوجسٹ ہے آپ کو وہ سرٹیفیکٹ دیں گی آپ کو کیا پڑی ہے اور آپ اسلام کے بہت بڑے جانکار ہیں مجھے بتائیے کتنی آیت ہیں قرآن میں بتائیے مجھے بہت آپ جانکار ہیں چھپن کنٹریز میں اسلامی رول سن ریگولیشن چلاتے ہیں بتائیے مجھے کتنی آیت ہیں قرآن میں اور آپ کتنی آیت جانتی ہے آپ میرے سوال یہ کیوں کر رہی ہے میرے پکے سچے مسلمان اجاز خان کتنی آیت مجھے 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 اجاز خان بتائیے بغیر بتائیے جائیے کتنی آیت ہے قرآن میں اور کون سی قرآن کی آیت ہے جس نے کہ پوری دنیا مسلمانوں سے بھج جائے مجھے بتائیے اجاز بڑا پکھتا اور سچا مسلمان آکھو بننا ہے پوری دنیا کو مسلمان بھر کر رکھ دینا ہے اجاز خان مجھے یہ بتائیے قرآن اخلاق کی بات کرتا ہے قرآن دھمکانے کی بات نہیں کرتا ہے ہم نے کس دھمکا ہے کی بات جان پھر محلہ کے بارے میں اس طرح باتیں جوبہ دیتی آپ دیکھئے کیا محلہ کیا محلہ کیا محلہ کیا بات دیجئے ساری محلہ دیجئے روبی کا لیاقت مسلمان اجاز خان کتنی آیت ہے قرآن میں اور کون سی قرآن کی آیت اجاز خان جو یہ کہتی ہے کہ پوری دنیا مسلمان کو بھٹ دیگی آج روبی کا لیاقت میرے سوال کا جواب دیگی مسلمان میں ہندو سے بلو آیا کہ اللہ اکبر بلو آس پاس اپنے جتنے بھی میاں بھائی آپ نے رکھے ہوں ہیں ذرا ان سے پوچھ لیجئے کتنی آیت ہے ایٹ لیس اتنا تو سیکھ 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 آئیں گے اور میں آپ چیٹنگ کا پورا موقع دیتی ہوں میں بتا کیجئے تیرا نام کیا بول روبی کتی یہ کس تلی سلی کی بات کیجئے کیا نام ہے تیرا کب سے کام کرتا میرے پاس کبھی تیرے کو میں نے کوئی پرابلم کتنے ہندو کام کرتے بہت بڑی آٹ دس ہندو میرے ساتھ کام کرتے مجھے مسی اسلام کیا کہتا بگ بوس نہیں چلا رہی ہوں مجھے لگتا ہے آپ کو بگ بوس پہ جانا چاہیے آپ اچھے سے بات گھوماتی ہے چار میں نے پوچھے چار سوالوں کا جواب دی دی پکے سچے مسلمان مجھے پانچ سات سوالوں کا جواب دی دی جی میں اور کچھ بھی نہیں ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ آپ جانے اور اللہ جانے آپ دونوں کے رشتہ میں بیچ پہ نہیں لیکن باقی مسلمان کو گمراہ کرنے کا اجاز خان آپ کو میں کوئی موقع نہیں دوں گی مجھے بتائیے کون سی آیت ہے چار منٹ پیتیس سیکن میں آپ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا انشاء اللہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائے گا مجھے وہ آیت بتائیے ایک گھنٹہ دے مجھے آیت بتائیے جھوٹے مسلمان پہ آیت بتائیے اجاز اجاز صاحب پتا نہیں کہ قرآن میں کتنی آیت ہیں مجھے وہ آیت بتائیے جس میں اللہ آپ کو کوئی نظیر دیکھنا ہے تو آج آپ کو پرانی دلی ماشاء اللہ انشاء اللہ بن گئے مسلمان پرانی دلی کا وہ نظار دیکھنا چاہیے آپ نے سنایا ہے مسلمان نے کس طرح ہم اللہ اللہ بھارت دیش پیچھے ہوتا چلا جا رہا ہے ہندو مسلمان سی کس جائس رام یہ جائس رام اس میں کیا دکت ہے امام بھند ہے وہ جائس رام کیا دکت ہے جب جستی بلو آگے اس سے میرا امام خراب ہو جائے گا امان آپ جس رو کی بجے سے خراب ہوتا ہے جائس رام سے خراب نہیں ہوتا ہے آپ کے ہوتوں پر تالے لگ گئے ہیں بولیے بولو جائس رام ہم نہیں بولنے والے مستر اجاز خان آپ خاموش ہو کر بات سنیے آپ نے جتنی آگ لگانی تھی آپ لگا چکے ہیں میں مانتا ہوں کہ آپ سی گریڈ کے کریکٹر ہیں آپ کو فلم نہیں مل رہی ہیں ٹی وی سی ریس نہیں مل رہے ہیں تو آپ اس طرح کی بھاشا بول کر آپ پاہل روتادگی یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی بھاشا استعمال کر کر دیش کے ان پر لوگوں کو بھاشا پیش کر بھاشا بھاشا دیتے ہیں میرے مام پی مطلب آپ کون ہوتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں یہ آپ دیکھئے یہ آپ کو تلاش ہے روبی یہ مکھوٹا اڑے ہوئے وہ لوگ ہیں جو ہندوستان کو بھاٹنے کا کام کرتے ہیں ان کی ترگی آرڈینس ہے یہ جاہی لوگ کو ترگیت کرتے ہیں اور وہی لوگ ہیں جو سب سے بڑا جائی لے دیکھ کرتے ہیں ادھر ہو ادھر ہو اجاز خان میر صادق میر زافر کی اولاد یہ کیا ہے یہ کیا ہے میر صادق کی اولاد ایک میر زافر کی اولاد ناصر عبداللہ ماری ساتھ جڑے اجاز خان روح کیسی باتیں کر رہے وہ میرے مہمان ہے اجاز خان میرے مہمان ہے اجاز خان میرے مہمان ہے اور آپ کو جو بات کہنی ہے بڑے ترک سے رکھئے مجھے کوئی دکت نہیں ہے پر اس طریقے کی بھاشا میں برداشت نہیں کروں گی میں برداشت نہیں کروں گی میں بھاشا بھاشا بھول رہے ہیں اسلام اور قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے گلی چھاب روڈ چھاب روڈ روڈ بھر بھر تکلیف ہے جس طرح بھاشا بھول رہا ہے ہمارے ہندو بھائی ہیں جو اور ہمارے دیج کے لوگ ہیں جو ناغری پر بھاشا استعمال کر رہے میرے پر آپ آج کھان چھاب میں آپ کیا بن گئے آپ کس طرح سوشل میڈیو پر آتے ہیں لوگوں کو بھڑکاتے ہیں ہم سوشل بھڑکاتے ہیں کلاکار سے بڑا ہوتا ہے ایو ایو مقدمہ درش کیوں کیا گئے کلاکاروں کو بولنے کا حق نہیں بیچارے کچھ بولتے تمہارے جیسے لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نہیں تو پھر مسلمان بننا مجھے کلاکار ارے مسلمان جنہوں نے آج جو چھوہ یاترہ نکلی درگا مندر کی اس میں انہوں نے بھندارہ کھلایا اپنے ہندو بھائیوں کو پانی پھلایا روٹی کھلائی یہ ہے مسلمان بس اب ایک سیکھنڈ رکھی مجھ آگے بڑھ اجاز خان سیدھا سوال میں چیزیں نہیں چلتی بہت دیچے جانے اجاز خان پیلے شروع پلیز مینٹین ڈسپلین پلیز سمجھ بھائی 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 سب رکھ جائی بھائی سمجھ 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 نسر جناب ایسا ہے ایک دو باتیں میں نے ایسا خان صاحب اجاز خان صاحب آپ نے ایک ایسی بات کہی تھی بیچ میں ان یور ویڈیو جس میں ایسا کہا گیا تھا جیسے کہ پایل رہودکی نے شبانہ آزمی کو لوز عورت کہا تھا یا ایسی بات ایسی کہی تھی ایک منٹ ایک منٹ بیچ میں مط تو وہ بات وہ جو پروگرام تھا وہ ڈی ٹی پہ ہوا تھا کوئی بیس سال پہلے یا زیادہ اس میں ایک جو امام صاحب تھے انہوں نے شبانہ پر ایسا نشانہ جو ہے تانہ تھا جس کے بعد خاصی اس کے بعد یہ سن لیجے سن لیجے سن لیجے میں پندرہ منٹ سے آپ کی باتیں سن رہا ہوں مجھے بولنے نہیں دیں گے نہیں اگر آپ مجھے بولنے نہیں میں چوب ہو جاتا ہوں ایجاز کھا آپ بولتے رہیے یہ کوئی ٹی وی سیریل نہیں ہے سن میری بات تو کرنے دیجے میں آپ سے بڑا ہوں میں آپ سے senior ہو مجھے بات کرنے دیجے مجھے بات کرنے دیجے میں آپ کے ہاتھ جوڑتا مجھے بات کرنے دیجے پہل رہو سن لیجے پہل رہو پہل پہل رہو بولے کہ کہ یہ میرے میرے کوئی بھی سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ لیں آج تو سٹار چل لانے سے دانی الوج کرنے سو تڑا کرنے سے کوئی صحیح نہیں ہو جائے گا آج ہم لوگ ایسے دیش میں رہتے ہیں جہا پہ ہندو مجھم سکھتائی سب لوگ آپس میں سوہار سے رہتے ہیں ان کو چھپ کرا لیجی بھائی کافی دیر سنا آپ سنیے پہلے اور لوگ تنتر کیا ہوتا ہے میں روبکہ جی ایک کوٹ انگریزی میں تھا ہندی میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہوں کہا جاتا ہے کہ میں تم سے سہمت نہیں ہوں لیکن تمہارا جو ابھی وقتی کی ازادی کا عدکار ہے اس کے لیے میں جان بھی دے سکتا ہوں یہ لوگ تنتر ہوتا ہے شبانہ آزمی جی ہوں چاہے نصر الدین شاہ ہوں یہ بہت عزت پائے ہیں ہمارے دیش سے اور دکھ تب ہوتا ہے جب یہ کہتے ہیں کہ ستنتر نہیں ہے میں ایک ادھارن دیتا سردھان منتری نریند موڈی جی کو چور بلایا جاتا تھا اس کے بعد جو ویکتی چور بلاتا تھا اس نے معافی مانگی سرووچ چیالے میں اب آپ کسی کو بے بنیاد عروب لگا کے چور بلا دیں اس سے زیادہ آزادی آپ کو کیا چاہیے دوسری بات مجھے بڑا درد ہوتا ہے جب عجاز ابھی کہہ رہے تھے تبریز مارا گیا میں ایک بات بتا دوں ہاں میں ہندو ہوں لیکن ہندو سے پہلے بھارتی ہوں تبریز ہمارا بھائی تھا رگبر کان ہمارا بھائی تھا اکلاک ہمارا بھائی تھا وہ مارے گئے غلط ہوا اور سزا ملنی چاہیے ایسے لوگوں کو لیکن کھیتا رام کی بات آپ کو کرنی چاہیے مجھے نہیں آپ کہنا چاہیے چندن مارا گیا وہ آپ کا بھائی ہے آپ کہنا چاہیے کارتک گوچ ہمارا بھائی ہے جو پچم منگال میں مار دیا گیا یہ دیش تبی آگے بڑھے گا جب ہم سب کی بات کریں گے اور اجاز خان کو سننا ہی نہیں آپ کو پائل روتگی کو سننا ہے میں اجاز خان جس طریقے سے محول بنا رہے ہیں غلط ناریٹیو سیکھ کر رہے ہیں میں اپنی بات پلیز کر لوں میں بات بچہ میں نہیں لہی سیکھ کر رہا ہوں میں تو اب تک سمجھ نہیں پائی ہوں اجاز جاتا ہوں اپنی غلطیاں چھپانے کی کوشش کریں آج آپ اجاز خان میری کوئی غلطیاں نہیں ہیں میں جان نا چاہتی ہوں آپ کا مسلم ایمان تو دیکھے پوری دنیا میں کتنا سرپ الحمدلللہ بول دینے سرپ انشاءاللہ بول دینے آپ یہ ویڈیو ڈالیں گی اس کے نیچے کمنٹ میں آپ پتا چل جائے گا آپ کا اور میرا ویلیو ارے ویلیو آپ ٹویٹر سے پتا لگاتے پرابلم تو یہ یہ نائجاز پرابلم یہ ہی ہے ٹویٹر سے اپنی ویلیو آپ سے کمپیٹ کر رہی اور اس چکر میں کسی سے کمپیٹ نہیں کر رہا میں کسی سے کمپیٹ نہیں کر رہا میں صرف بلکل نہیں یہ ایک دوسرے سے زیادہ پہنے رہیں یہ اس کا مطلب بتائیں گے جا مسلمان بھائی فٹے گا ہم مسلمان بھائی کو نہیں فٹے دیں گے یہ مطلب کیا ہے جب مسلمان جوالہ مکی بن کر فٹے گا تو سب کلمہ پڑھنے لگیں گے تو آپ بتائیے کہ ہر پندرہ دن میں ایک ویڈیو آرہا ہے جیسی رام جیسی رام بول کے لوگوں کو مار دیا جارہا ہے یہ سب کے نام پہ ممتاب اینرژی کا ممتاب ممتاب اینرژی ممتاب ممتاب اینرژی ممتاب کوئی جیسی رام کہتا آپ درد کیوں ہو جاتا ہے آپ بھی غلط کریں جیسے دوسرا کرتے ہیں مجھے کہا گلت کہا میں بول رہا ہوں کیا یا کسی اسلامی کنٹری میں ہندو کو مار مار کے بلو آیا جا رہا بولوں گا دھن سے میرا دیش آتا ہے میں کہوں گا بھارت بات کی جائے میں ون مات رم کہوں گا ہم سے بڑا دیش لے کے چل رہے آپ ہم سے بڑا کیا دیش لے کے چلے گا گا گستہ جو 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 جاؤ جاؤگے تو چترے بھی نہیں ملیں پھٹنے بھارت کی دھرتی پہلے بھارت کی بھارت کی بھارت کی بھارت اسفاق اللہ خان مولانا آزاد آپ کو یاد ہے مولانا آزاد خوبصورت مسلمانوں کے جم پر کتنا جی ایجاز خان مولانا آزاد کتنا آگے بڑھیں گا مجھے بتائی کتنے مسلمانوں کو پڑھا دی ایجاز ایجاز خان کے پاس کتنے بچوں کو پڑھا ایجاز آپ آئیے آپ کو بھی کھلاتے ایجاز مجھے بتائی کتنے بچوں کو پڑھا ایجاز خان میں ایسے ہی آپ کو سم اللہ بند کیا کیا اللہ اور جا کر قرآن کی ایک ایک لفظ کو ذرا ذرا رٹ لیجئے آپ جیسے دو تین اور آگے نا تو ہندوستان میں صرف اور صرف ہندو مسلمان ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا میرے سوالوں کا جواب نہیں دینا ہے تو اجاز خان کان سے اتارتے اپنا یئر پلگ اور پہنچ جاتے ہیں اجاز خان you're watching the television right now اور میں آپ کو challenge کرتی ہوں واپس آئیے اور یہ ضرور بتا کر جائیے کہ کتنی آیت ہیں قرآن میں اور وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ اسلام میں ایک دم تبدیل ہو جائے گی اتنا ہی بتا دیجئے کتنی حدیثیں ہیں اسلام میں آئے بڑا اسلام کا پرچن مہرانہ ہے روبیکہ روبیکہ سب سے پہلے تو میں ڈسکلیمر دینا چاہوں گا کہ اجاز خان جیسے لوگوں کو آپ اسلام سے جوڑ کر نہ دیکھیں آپ کو کیا پتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے ان کے ویڈیو کے نیچے میں بلکل دیکھ رہا ہوں سارے خان سارے پٹھان سارے علی سارے سارے محمد سب کے سب والا والا ماشاءاللہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں میں نے کیا کہا دیکھیں آپ نے اگر سناؤں میں نے سب سے پہلے کہا جو انپڑ جاہی لوگ ہیں وہ ہی ان کو فالو کرتے ہیں اور وہ ہی ان کے اس طرح کے بیانات پر جو ہے ان کو شاباشی دیتے ہیں نہیں آپ سمجھ یہ چیز کو جب تک پڑھا لکھا مسلمان ایکسپوز نہیں کرے گا شابان آزمی پڑھی لکھی عورت ہے بہت شاندار شابان آزمی کو لکھا شابان آزمی کو لکھا سنیے فائم بیکسا سنیے میری بات آپ میری بات سنیے پادمشری سے سمبانت کیا گیا نہ جانے کتنے بڑیا بڑیا اوارڈ سے انہیں سمبانت کیا گیا جب ان جیسی محلہ اس اس چیچر پر پہنچ چکی محلہ محلہ اس لکھا جب ایسی باتیں کہتی ہے کہ باپ رے آپ دھڑنا مات آپ ان کے خلاف جانے سے ڈڑنا مات ہم نے تو مشاہل جو ہے ہم نے اس کو الیوبریٹ کر کے بات کر رہی ہے اور انہوں نے بہت سیدھی سی بات کی نہیں کس نے کہا فائم بیک سام میں نے یا کسی نے بھی آپ کو کبھی چینل پر بلا کر میں کہہ رہی ہوں کسی رائٹ ونگر نے آپ کو کبھی یہ کہا کہ آپ دیش درو ہی ہیں کیونکہ آپ موڈی کی خلافت کرتے ہیں فائم بیک میرا سوال کا جواب دیجئے مجھے یہ بتائیے کسی بھی رائٹ ونگر نے آج تک آپ کو آ کر ٹیلی ویژن پر یہ کہا کہ غدار دیش درو ہی فائم بیک پاکستان چلے جاؤ کہا کسی نے مجھے بتائیے آپ نے سک سے زیادہ آلوچنا کی ہے میں جواب دوں گا تو شاید آپ کو پریشانی نہیں نہیں کیوں مجھے بتائیے یہ بیٹھے گرو بھاٹیا یہ سو بار سو بار بھول چکے ہیں اور ان سے گوارا بھاٹیا میں نے آج تک آپ بھی بھی نہیں آپ مجھے ضبور دیشتے ہیں جو براہ جو براہ سب بھول چکے ہیں ہم بات کرتے ہیں سمبیت پاترہ ہزار او بات آپ دیکھیں کتنی دفعہ آپ نے کب کہا یہ سو بار بھول چکے ہیں آپ ہی کے پروگام میں فائم بیگ پلیز جھوٹ مات بھولیں اگر ہم سوال کر رہے ہیں سرکار سے تو دیشدروہی کہا ہے انہوں نے یہ کہتے ہیں اور اس کے ادھارن میں آپ کو دینا چاہو گا کئی سارے پترگار آج گھر بیٹھے ہیں کئی سارے چینل آج بد ہو گئے سارے ایجنڈا چلائیں گے اُن کا ایجنڈا کام نہیں کر پایا تو گھری بیٹھیں گے نا یہ بات نہیں چلائیں گے یہاں تو آپ کو سیدھا سوال کرنا ہوگا ربیگا یہاں تو آپ کو سیدھا سوال کرنا ہوگا آپ ملکمہ ممت پہنائیے جس نے سوال کیا وہ آج گھر بیٹھا ہے سرکاریں گر گئے سرکاریں گر گئے میڈام کرناٹک آج ساس لے رہا ہے سرکار چلانا پڑا مشکل ہے کرناٹک ساس لے رہی ہے آپ لوگ ٹھیک سے کام نہ کر پا کانگریز کے عدیت سے استیفہ دے ایک 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 سٹیٹ کے انچار استیفہ دے لیکن کرناٹک اور دلی کیا ہو رہا ہے سب سمویدھام کو اس طریقے سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے لوگتنٹر کا جس طرح چیرہرٹ ہو رہا ہے آج آپ بات کر رہی ہے کہ سوال کرنا یہاں یہاں پہ دیل گروہی نہیں بلکل ہے اگر آپ سوال اٹھاتے ہیں تو آپ کو سوال کا سام نہ کرنا ہوگا اور یہ سیدھا سوال کا منچ ہے آپ کو بھی سیدھا سوال کرنا ہوگا اور آپ تو بہت قسمت والی تھی جو بج گئی اچھا میں نے کشمت والی تھی جو بج گئی اچھا کیسے ورنہ آپ بھی آج کہیں نہ کہیں اور ہوتی میں اپنے اور زیادہ بات نہیں کہنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے سیدھا سوال کیا تھا ہو 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 نہیں 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 اچھا میں کہ آپ نے مجھے کہیں پہ invite کیا تھا جو میں وہاں بج گئی آپ سمجھ گئی میں کیا نہیں نہیں کیا مجھے بتائی سمجھے نہیں ہوں میں بہت سمجھ گئی میں بہت نہ سمجھوں آپ سمجھ گئیں روکہ نہیں embracing diye بتائیے کیا مطلب کیا مطلب بälle وہاں آپ کی دبلو میسی کام کر گئی 인 جان کیجئے कcallu 那 سوالوں کے انئz میں کتنے بڑے سوال آپ کو جھلنے پڑے کتنا بڑا لانچن آپ کے چینل پر لگا میں اس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اور اس سوالوں کا جواب بقاعدہ پردان منتری نرین رموڈی نے دیا ہے اور مجھے بتا دیجئے جن پترکاروں کو آج آپ شیلڈ کرنے کی کوشش کر رہے نا فائم بیک صاحب جن کا جن کے فلاگ بیرر بن رہے نا ان میں سے ایک پترکار کا نام بتائیے جس نے جا کر پردان منتری سے دیش کے پوچھا ہو ان تیکھے سوالوں کو جو یہاں بیٹھی آپ کے سامنے آنکرنے پوچھے ہو ایک نام بتا دیجئے مجھے آپ بتائیے آپ کو بچانے والے آپ کو سوال اعتنے ہوگے سوال اُنک کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا ہوگا گورا بھاٹیا میں سچ کے ساتھ دیتی ہوں گورا بھاٹیا دیکھئے روبکہ جی میں ایک بات ضرور کہوں گا آپ کریں گی بات شبانہ جی کی تو یہ بنانے لگیں گے کوئی بہانہ اور ابھی کرناٹکہ پہنچ گئے تھے بڑی مشکل سے واپس آپ انہیں لے کے آئیں آج بات کیا ہے دیکھئے نریندر بودی جی ایسے پردان منتری دیش کو ملے ہیں ہمیں گرب ہونا چاہیے جو ہندو مسلم کی بات نہیں کرتے جو کہتے وکاس ہر گھر پہنچے ہر بچے کو شکشہ کا عدکار ملے اور دکھ تب ہوتا ہے جن کو نوازہ جاتا ہے پدم چری سے پدم بوچڑ سے پدم بوچڑ سے چاہے نصر الدین شاہ ہو چاہے شبانہ آزمی یہ لوگ کیا کہتے ہیں ارے لوگتنطر خطرے میں ہے ابھی وقتی کی آزادی کا کیا ہوا ارے مسلمان خطرے میں ہے یہ دیش اتنا مجبوط ہے روبکہ جی کہ نہ لوگتنطر خطرے میں ہے اور نہ مسلمان خطرے میں ہے خطرے میں ہے تو ان لوگوں کا استطف ہے کیونکہ 1984 کے سکھ دنگے ہوئے سکھ بھائی ہمارے باہر آتے ہیں کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان کا استطف خطرے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انصاف ہمیں ملنا چاہیے دوسری بات جب ہم کہتے ہیں دسر الدین شاہ کی بات یاد آتی ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے ارے مظفر نگر دنگے ہوئے تک ڈر نہیں لگا ابھی آپ نے چاننی چوک کا مندر کی بات کری جب وہاں پہ مورتیہ کھنڈت کری نصر الدین شاہ شابانہ آزمی ایوارڈ واپسی گینگ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کہا تھا چوہے کی طرح بل میں گھسا ہوا تھا ایک شبد نہیں بول پایا میں آپ کے چینل پہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں مسلمان کو پھٹے کی ضرورت نہیں ہمارے مسلمان بھائی کی طرف کوئی آکھ اٹھائے گا پوری بیجے پی سمرپت ہے ہم کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ پہلے ہم بھارتی ہیں در بات میں آتا ہے اس سوچ کو ہمیں آگے بڑھانا ہو قبریز انساری کو تو بچا نہیں پھائے آپ آپ کے ہی آپ کے بارٹی کے باتر میں کھڑے ہیں ایک قبریز نے ہمارا بھائی تھا جیسے جیسے ہنو مارا جاتا ہے کئی مسلمان مرا اگر قبریز کو نہیں بچا پائے تو بھارت یادر بھی نہیں بچا کہ پوری مسلمان قوم جو ہے خطرے میں آ جائے یہی تو تمہاری سوچ ہے جو بدلنے پڑے گی اور اگر نہیں بدلو گے تو یہ دیش میں خطرے میں ہیں لوگتند خطرے میں ہیں ہم کسی دھرم وشیش کی بات دھرم وشیش کی بات نہیں کر رہے ہیں تبریز کا جب مال لے رہے ہیں اور دیش پر خمیل ہو جاتا ہے میں نے ان کی بات کا جواب دیا میں نے ان کی بات کا جواب دیا جب تبریز کو بھول جاتے ہیں تب کہا تھے ہمیشہ آتھا ہونے کے بعد آپ یہاں پر چھاتی پیٹنے آ جاتے ہیں یہاں سے کیوں نہیں روکے جا رہے ہیں یہ اب تک کانون کیوں نہیں بنا دو ہزار اٹھارا کی جو دیکشن سے کس کانون کے بارے میں اسے باتاؤ انڈیان پینل کوڈ کی میں بنا پتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کانون کی بات کرتے ہیں کس کانون نہیں ہے تو پورے پریش پریش پریئے انڈیان پینل کوڈ میں کہ کوئی بھی مورتی پیٹے کی کمائے کسی بھی دھرمشیج کی ہوں کورا باتیا رکھئے کورا باتیا رکھئے میں عدویت کالا کو اب اس ڈیویٹ ملانا چاہتا ہوں ایک سکت عدویت مجھے دقت اس بات پر ہے کہ سنبدان اگر خطرے میں آ رہا ہے تو وہ تب بھی آئے گا جب ایک ہندو لنچ کیا جاتا ہے اور تب بھی خطرے میں آئے گا جب ایک مسلمان لنچ کیا جاتا ہے یہ مجھے مجھے سب سے بڑی پرابلم اس بات پر ہے کہ فہیم بیگ ہو شبانہ آزمی ہو نصیر الدین شاہ ہو تمام یہ جو مسلمانوں کے سب سے بڑے مسیحہ بنتے پھرتے ہیں پیروکار بنتے پھرتے ہیں ان کو بہت سیلیکٹیو لی مسلمانوں کا درد یاد رہتا ہے لیکن جان بوچ کر ان ہندووں کو بھول جاتے تب سمودان خطرے میں نہیں آتا ہے تب سمودان خطرے میں ان کا نہیں آتا ہے اور یہ ہی سمپردائک طاقتوں کو بڑھاتا ہے یہ جو سیلیکٹیو آؤٹریٹ جو چلتا ہے یہ جو لینس جو ہے ان کا کی یہ خالی مسلمان وکٹمز کو پہچانتے ہیں کو دیکھتے ہیں اور جیسے آج بھی پھر سے اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی بات کریں گے یہ کیسی بھارتیتہ ہے اگر آپ بھارتی ہیں تو ہندو کی بھی بات کریں سیکھ کی بھی بات کریں عیسائی کی بھی بات کریں مسلمان کی بھی ضرور بات کریں اگر آپ تبریز کی بات کر رہے ہیں تو بھارت یادر کی بھی بات کریں جو مطورہ میں لسی والا تھا اور اسے کافر بلا کے مارا گیا یہی تین ہفتے پہلے اس کی بات کریں کیونکہ یہ ایک ایسا دیش ہے اور ہم سب کو اس بارے میں دکھ ہونا چاہئے کہ یہ ایسا دیش ہے کہ ہر دن ہر ہزاروں کی طور پر سو کی طور پر انجسٹسز ہوتی ہیں ایک کے بعد ایک کچھ نہ کچھ ہوتا ہے پر اگر آپ ایک ہی نظریے سے دیکھیں دھرم کی ہی نظریے سے ہی دیکھیں گے تو جو جو وکتنس ہے وہ ایک دھرم کے چن ہی بن جائیں گے اور کچھ نہیں رہیں گے اور آپ پلیز اگر آپ تبریز کی بات کر رہے ہیں تو آپ بھارت یادر کی بھی بات کریں آپ تبریز کی بات کریں آپ بھارت یادر کی بات کریں اور اگر آپ ہم نے سب کی بات کی ہے وہ الگ بات ہے روبی کا نہ دکھائیں اور اگر چاندنی چوک میں اگر چاندنی چوک میں مورتیوں کا کھنڈن ہوا ہے تو ایک ملہ جی نے ایک ہندو لڑکے کو بچایا بھی ہے وہاں سے مسلمانوں سے اس کی بھی ملہ جی کی بھی بات کریں سب کی بات کریں بس ایک ہی سر میں باتیں نہیں چلیں گی اور اگر آپ ستکے کے ساتھ ہیں تو آپ ہر ہر انسان کی بات کریں گے جس کے ساتھ گھرنت کاریہ ہو رہا ہے یا زیادتی ہو رہی ہے کاریہ ہوا ہے ہاں بلکل سن رہے ہیں آپ کو بہت کاریہ سے سن رہے ہیں سب سن رہے ہیں زیادتی ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو آپ کے ہوتو پر پٹی نہیں چپکائی آپ نے اس ایک گھنٹے میں تبریز کا ہی ذکر کیا وہ تو عدویت کالا نے آپ کو یاد دلائے آپ کو جھگ جوڑنا کیوں پڑتا ہے میں بتا رہا ہوں کیوں جھگ جوڑنا پڑتا ہے ہندوستانیت سمجھانے کی میں بات کر رہا تھا ہمارے گورو بھاٹی نے کہا کہ کسی بھی مسلمان پر اگر کوئی آنچ آئے گی تو بھاچپا سب سے پہلے ہوگی تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ تبریز کو جو مارا گیا تو بھاچپا کا کارے کرتا تھا اور یہ دو طرح کی جیون جیتے ہیں چناؤں میں ان کا موڈ الگ ہوتا ہے اور چناؤں کے بعد ان کا موڈ الگ ہوتا ہے یہ جس طرح کا مکھوٹا وڑ کر چناؤں میں آتے ہیں اور چناؤں کے بعد جس طرح کیا ناصر عبداللہ آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے آپ جواب دی دی دیجئے آپ کو اپنیner چل کرتے ہیں ناصر عبداللہ سے بھی سوال لے لیتی ہو اس کے بعد آپ ناصر عبداللہ آپ کو بھی یہی لگتا ہے میں نہیں رہا۔ یہ جو بات ہے ہو سکتا ہے سچو ہو سکتا ہے نہیں ہو۔ میرا ایک اور ایک اور پرابلم ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ ایک ہی سوال میرے سے پوچھا جاتا ہے۔ میں اس بات کے بہت خلاف ہوں کہ مذہب کو لے کر اور ایک دوسرے پہ پھر آنچ آتی ہے کہ تم اس وقت کیوں چپ تھے؟ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اس وقت آپ کیا باتروں میں چپے ہوئے تھے؟ اپنے بل میں گھس گئے تھے؟ دہ ہول آئیڈیا یہ جو آئیڈیا ہے سارا کے ہمارے خلاف یہ ہو رہا ہے یہ جو ایک دوسرے پہ حملہ ہوتا ہے۔ یہ ہوتا آیا ہے اور میں چاہوں گا کہ یہ سٹوپ۔ اور سرکار کو اس کے خلاف کڑی سے کڑی ایکشن لینا چاہیے۔ جہاں تک شبانہ کا جو پوائنٹ ہے۔ شبانہ کے علاوہ دس اور لوگ ہیں جانے مانے who were politicians there is a Yashwan Sinah, Arun Shuri etc. شاترگان Sinah etc. who have also criticized the way things were happening in those days. تو اگر شبانہ کچھ ایسا کہتی ہیں تو ان سے پھر پوچھا جائے ڈیٹیل میں ان سے بات کی جائے کہ بھئی کیسے آپ یہ بات کو کہہ رہی ہیں۔ جلدی سے ایک دم سے اوہ نہیں نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں اگر شبانہ نے کہہ دیا تو کوئی ایسی آفت تھوڑی آگے۔ ناصر صاحب آپ نے ایک منہ اگر شبانہ ایک منہ اگر شبانہ ایک منہ اگر اگر نسین نے کچھ کہہ دیا آفت تھوڑی آگے اس سے بات کرو بھی کیا پرابلم ہے تم بتاؤ لیکن وہ وہاں تک بات نہیں پہستی بوال ہو جاتا ہے demonstrators آجاتے ہیں ہو 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 they boycott the show what is wrong with you ناصر عبداللہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت لوگ کو انسپائر کرتے ہیں جو مسلمان کی ہو اس کو وہ آپ سامنے رکھ کے پھر بولتے ہیں تب اس پہ آپتی ہوتی ہے کہ آپ وہی نظریہ سے ایک ہی نظریہ سے کیوں دیکھ رہے ہیں جب آپ کو پوری پورے دیش نے سوکرت کیا ہے جب پورے دیش نے آپ کو ایک منچ دیا ہے تو آپ ایک ہی ایک ہی نظریہ سے کیوں دیکھ رہے ہیں بھائی شروعات ایک ہی نا ایک observation ہوتی ہے نا ایک observation ہے somebody has made an observation آپ اس کو جون سے نظریہ سے دیکھنا چاہیے مطبی کہ دیکھ لیجے نا but find out نہیں ناصر ناصر میرا سوال ناصر میرا سوال یہ observation نہیں ہے مجھے لگتا یہ agenda ہے مجھے بتائی ناصر عبداللہ آپ کا نام ناصر عبداللہ ہے میں نام سے پہچان گئی اور سمجھ گئی کہ آپ ایک مسلمان ہے آپ کیا باہر نہیں نکل سکتے ہیں آپ کے لئے ماحول ہندوستان کا بہت خراب مجھے ایکسپوس کرنا ہے سر کیا مطلب ہے یہ آپ لوگ باہر باہر نہیں آپ یہ غلط محول بنا رہے ہیں آپ یہ غلط محول بنا رہے ہیں میں آپ کو بنا رہے ہیں وہ نہیں ڈڑا ہوا دیش کا ہر ناغرک آزاد چھے تو پھر کیا کہ رہے ہیں شبان آزمی شبان آزمی نے کیا کہا آپ بات کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہا کہ آج اگر ہم سرکار سے کوئی سوال کرتے ہیں علوچنا کرتے ہیں یا کوئی کرتے ہیں کسی بات پر میں آجا ہوں اس بات کو لے کر ہمیں ایک ایسی کٹیگری میں ڈال دیا جاتا ہے جو اس دیش کے دشمنوں میں شامل ہے اگر آپ اس سرکار سے سوال کریں گے تو میں ہم دیش دروہ ہی ہیں وہ اگر ہم بات کریں گے کہ قریب کو روٹی کپڑا مکار نہیں دیا جارا تو کیا ہم دیش دروہ ہی ہیں ہم بات کریں گے فائم ایٹ صاحب اگر ہم سوال کریں گے کہ بجٹ میں بہیاں کو بچوں کو کیوں چھوڑا گیا اگر ہم دیش دروہ ہی ہے ایجاز خان کی کمی آپ کیوں پوری کر رہے ہیں رکی ہے تو صحیح نا آپ جواب لینے بھی جائیں گے گوارہ باتیا روبیکہ جی دیکھئے آج ہم جو چرچہ کر رہے ہیں صحیح شونتہ پر کر رہے ہیں آپ کے چینل سے کیول ایک ہی وقت جس نے کہا تھا جوالہ مکھی کی طرح پھٹ جائیں گے باقی سب آلوچنا بھی سن رہے ہیں اپنی بات بھی رکھ رہے ہیں اور ہاں ہم لوگ سہمت نہیں ہیں لیکن آپ کے چینل پر بنے ہوئے ہیں اسی لیے چاہے ایسا کوئی نیتا ہو جو کہے کہ پندرہ منٹ کے لیے پولیس ہٹا دو تو ہندووں کو مزہ چکھا دیں گے یا میں جوالہ مکھی کی طرح پھٹ جاؤں گا اصلی خطرہ لوگتنٹر کے لیے یہی لوگ ہیں اور شبانہ آدمی کی سے بھی میں ایک بات کہوں گا ہمارے دیش کا آپ کو بھی ایسے کریکٹر چاہیے کیا سر آپ کو بھی ایسے کریکٹر چاہیے چونکہ آپ سے روٹی کپڑا مکان نہ مانگا جا رہے انہیں میں آپ بل جا کے رکھو میں سمجھتا ہوں یہ لوگ آتے کیونکہ شور حلہ کرنے ہیں ان لوگ کا مقصد یہی ہے آپ اگر ان سے تہذیب سے پیار سے محبت سے بولیں گے تو بھی یہ لوگ چلاتے رہیں گے آپ پہ نہیں وہ سوال پوچھ رہے ہیں سوال کا جواب تو دیں گے نا میں سوال کر رہا ہوں سب ابھی تک اکبر کو سزا کیوں نہیں ہوئی اب تک اس پہ مقدمے کیوں نہیں اصلی دیائش دروہی تو ہوا ہے جس نے دیائش کے خلاف بات کی ابھی تک آپ اس پہ تک کچھ نہیں کر پائے میں آپ کو بتاتا ہوں روبیکہ جی جیسا دیکھیں ہم سے دھانتوں پہ بات کرے اچھا لگے گا تبریز ہمارا بھائی تھا اس کے ساتھ جو ہوا وہ غلط تھا دیش کے پردان منتری نریندر موڈی جی نے یہ بات پشٹ کری ان کو بھی پھیڑا ہوئی اور کاروائی ہو رہی ہے اور آگے بھی ہوگی لیکن اگر کسی کے ساتھ غلط ویہوار ہوتا ہے اس کو ہندو مسلم کے چشمے سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ دیش کو باٹ رہے ہیں اگر کوئی سینہ کا جوان شہید ہو جاتا ہے اور وہ ایسی لاش دیکھ کے کہیں کہ یہ شہید ہوا یہ مسلمان شہید ہوئے دیش کے لیے تو میں سمجھتا ہوں یہ شرمسار کرنے والی بات ہے اور یہی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ چاہے کسی کی ایک بڑی قربانی ہو یا کسی کے ساتھ غلط ویہوار اسے آپ دھرم کے چشمے سے نہیں دیکھ سکتے گورا باتیا میرا ایک بہت سمپل سا سوال ہے ایسا نہیں ہے کہ لنچنگ دوزار چودہ سے پہلے نہیں ہوئی ہے لیکن اس بات میں بھی سو فیصد سچائی ہے سنیے لنچنگ دوزار چودہ کے بعد بڑی ہے لنچنگ دوزار چودہ کے بعد اپ 2019 تک بڑی ہے ایسے یہ کون لوگ ہیں جو جائے شری رام کی آڑ میں جو گور رکشہ کی آڑ میں آپ سنیے آپ بھی آکڑوں کے آدمی ہیں اور میں سوال جب پوچھتی ہوں بہت دیان سے میں آپ کو دے دوں گی میں انسی آر بی کے آکڑے تو آپ نے جانی نہیں کیا لیکن اس کے باوجود میرے پاس آکڑے ہیں اور میں وہ آکڑے آپ تک پہنچا دوں گی یہ آپ اچھے سے جانتے کچھ نام تو میں ایسے ہی آپ کو گنا دوں گی جو سوال ہے اس کا جواب دیے بکر آپ کدر ادھر نہیں کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیے یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ کون ہیں جو جائے شری رام اتنے خوبصورت نعرے کی آڑ میں لوگوں کا قتل کر دیتے ہیں اور ان کو یہ طاقت کہاں سے مل رہی ہے کہ فائیم بیگ اور اجاز خان کو میں فائیم بیگ کے ساتھ نہیں کھڑا کرنا چاہتی ہوں لیکن فائیم بیگ صاحب آپ کو بھی موقع ملتا ہے اجاز خان کو بھی موقع ملتا ان تمام لوگوں کو موقع ملتا ہے اپنی چھاتی پیٹنے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ ہم برباد ہو رہے ہیں اجاز خان جیسے لوگ آ کے بولتے ہیں ان کو طاقت ملتی ہے جب شبانہ آدمی کہتی ہے لوگتنسر کمزور ہو رہا ہے تب طاقت ملتی ہے کوئی اور سمرتن نہیں کرتا یہ سرکار نہیں سمرتن کرتی بی جے پی کی وچاردھارہ ہے سب کو ساتھ میں لے کے چلیے سب کا ساتھ سب کا وکات سب کا وشواس وہ دکھائیے بھی لیکن اگر کسی کے ساتھ چلائیے تو وہ دکھائیے زمین پر کہ سب کا وشواس آپ کے اب تک لیا ہے یا نہیں میری کیونکہ اتنی گزارج اور بنتی ہے لیکن کیوں وشواس کیوں نہیں لے پا رہا ہے فائیم بیگ صاحب کو آپ وشواس کیوں نہیں دلا پا رہے ہیں ان پانک سال کچھ مہینوں میں اب تک آپ کیوں نہیں وشواس دلا پایا ہے فائیم بیگ کو فائیم بیگ کا وشواس آپ نہیں جیت سکتے کیونکہ فائیم بیگ ایجنڈا کے انسار جو ہے بات کرتے ہیں میں نے جو بات آج کہی اس سے تک فائیم بیگ سہمات نہیں ہے جھوٹ بول رہے ہیں میرے بارے میں لیکن میری شان کے کلاف ہے کہ میں ان کو اختر دیا ان کے ارگر جو بیان اختر دیا کہ آپ کلت آکڑے پیش کر رہی ہیں اب بتائیے ان سے جانب میں ساتھ اپنے آپ کے ساتھ نے کہا کہ جو کھران کے ساتھ وہ غلط ہوا جس میں ان کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا کارتک گوش کے ساتھ ہوا غلط ہوا ہم نے کہا ہم نے کہا تبریز کے ساتھ جو ہوا غلط ہوا اکلاد کے ساتھ جو ہوا غلط ہوا یہی فرق ہے ہماری سوچ اور ان کی سوچ میں اور یہ 30-30 سیکنڈ میں عدویت کو 30 سیکنڈ دو اور ناصر عبداللہ صاحب پہلی مرتبہ ہیں ان کو تیس سیکنڈ ہوں اگر آپ جن کو جن تک ہی سیمت رکھیں اور اس کو اسی نظریے سے دیکھیں اور دھرم کے چچمے سے نہ دیکھیں تو آدھی یہ جو کٹنائیاں جو ہماری آج کل ہماری بحث میں ہماری زندگی میں جو آ رہی ہیں وہ چلی جائیں گی اگر آپ ہر جن کو دھرم کے چچمے سے دیکھیں گے تو یہ back and forth یہ tit for tat یہ چلتا ہی رہے گا جیسے اگر آپ نے کتھوا کو دیویستان اور دھرم سے جوڑ دیا تو ٹوینکل شرما کو بھی دھرم سے جوڑا جاتا ہے جب یہ گھرنید گھٹنائیں ہیں ان کو جن جن ہے جی میں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ مسٹر نریندر موڈی نے اپنی سپیچ میں کہا تھا تین سال ہوئے یا چار سال ہوئے کہ یہ جو گاورک شرپ لوگ ہیں یہ جو کاریے کر رہے ہیں یہ اور کچھ نہیں کرمینل ہیں اور ان کے ڈوسیر میں کھلوانا چاہتا ہوں یہ وہ ایسی بات انہوں نے خود کی تھی پھر وہ بات پھر غیب ہو گئی تو کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ تھی اور رہی ہوگی ہمارے پرائی منسٹر نے یہ بات خود کہی تھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکشن جو ہے وہ دکھائی نہیں پڑ رہا ہے صرف اور صرف بھاشن یہاں پر دکھائی پڑ رہا ہے لیکن دوسری طرف آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ صرف اور صرف ایک ہی چشمے سے بار بار ہندوستان کے ہر ایک چیز کو دیکھنا اور اسے مذہبی رنگ دینا یہ بھی بہت شاندار طریقے سے کام نہیں کرے گا ہندوستان کے لیے اور رہی بات ان گوھر اکشکوں کی تو ناصر صاحب میں آپ کو بھی بتانا چاہتی ہوں فہیم دیکھ صاحب آپ کو بھی بتانا چاہتی ہوں جن جن لوگوں نے لنچنگ کی ہے وہ سارے جیل میں ہیں ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کھلے گھوم رہے ہیں ان پر law and order کام کر رہا ہے